اس سیشن میں میں آپ کے ساتھ ملٹیپل چائس آئیٹمز کی کنسٹرکشن کے ایک اہم رول پہ ڈسکشن کروں گا اور اس کے استعمال سے ہم آئیٹم کی کوالٹی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات بہت دفعہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو بار بار ریٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی آپ ملٹیپل چائس آئیٹم بناتے ہیں تو اس کے چار آلٹرنیٹ یا پانچ آلٹرنیٹ جواب ہم بتاتے ہیں ان میں سے درست صرف ایک ہوتا ہے باقی تمام غلط ہوتے ہیں لیکن ان کا غلط ہونا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب اگر ریسپونڈنٹ کو یعنی جواب دینے والے کو درست جواب نہیں آتا تو اس کے لیے آپ کے چاروں جواب جو ہیں وہ ایکولی درست نظر آنے چاہیے یعنی وہ چیز ڈسٹریکٹر نہیں کہلائے گا جس کو دیکھتے ہی سوال کا جواب دینے والا بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ جواب نہیں ہو سکتا اس کا مطلب وہ ڈسٹریکٹر تو نہ ہوا نا پھر ڈسٹریکٹر یعنی اگر اسے جواب نہیں آتا تو آپ کے ہر جواب کو پڑھ کے اسے لگنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ہی میں کہوں گا کہ یہ ڈسٹریکٹر ہے اس بات کے لیے چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ضروری طریقہ یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دیئے گئے آلٹرنیٹس جو ہیں نا ان میں سے کوئی آپ کے پاس لوگوں نے جواب دیئے سوال کے اور ڈیٹا میرے پاس واپس آ گیا اور مجھے پتا چلا کہ میں نے جو ڈسٹریکٹر سی بنایا تھا فار ایکزامپل کسی نے بھی اس کو سیلیکٹ نہیں کیا آپ کا جو جواب سی تھا یہ اس طرح کا ہے کہ جس کو جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو وہ دونوں صورتوں میں یہ والا جواب اس کو اٹریکٹ نہیں کرتا یعنی اس کو پڑھ کے اسے نہیں لگتا کہ یہ جواب ہو سکتا ہے اصل جواب اس کو آتا تھا یعنی یہ نہیں مجھے پتا لیکن اس کو یہ پتا ضرور لگ گیا کہ سی جواب نہیں ہے یہ کوئی آپ نے ایسی irrelevant information alternate میں دے دی ہے جس کو پڑھتے ہی جاننے اور نہ جاننے والے دونوں طرح کے respondents کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جواب نہیں ہے ایسے alternate کو ہم distractor تو چلیں آپ نے بنا دیا لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ plausible distractor نہیں ہے یہ لوگوں کو attract نہیں کر سکا اب ideal situation کیا ہوتی ہے اگر میں چار alternate بناوں تو جو لوگ جواب دیں اس کا ان میں سے زیادہ لوگ اس سوال کے اس answer کو سرکل کریں جو درست ہے سب سے پہلی بات اچھا item وہ ہے جس میں فرض کر لیجئے میں نے سو لوگوں کو ایک item بنا کے دیا حل کرنے کے لیے سو میں سے پچاس سے زیادہ ایسے ہونے چاہیے یا باقیوں کے مقابلے میں آپ کہہ لیں کہ زیادہ اتنے ہوئے پچاس نہ بھی کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو کہ آپ کے درست جواب کو سرکل کر رہے ہیں فرض کر لیجئے کہ اے درست جواب تھا بی سی اور ڈی تینوں غلط جواب تھے تو اے کو ٹک کرنے والے یا اس کو سرکل کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے بنسبت بی سی اور ڈی پہ سرکل کرنے والے لوگوں پہلی بات دوسری ideal بات یہ ہے کہ بی سی اور ڈی تینوں غلط تھے تو جنہوں نے ٹھیک جواب دے دیا اس کے علاوہ جو لوگ باقی بچ گئے ان کو ان برابر تقسیم ہو جانا چاہیے بی سی اور ڈی پہ یہ ideal situation ہے جو obviously ہوتی نہیں ہے ہمیشہ لیکن ideally speaking جن لوگوں نے ٹھیک جواب دے دیا اس کے علاوہ جتنے باقی بچ گئے ان کو برابر تقسیم ہو جانا چاہیے بی سی اور ڈی پہ جو تینوں غلط جواب تھے تو میں کہوں گا میرے distractors بہت ideal ہیں لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو میری کم از کم یہ توقع ضرور ہے کہ بی سی اور ڈی جو تین غلط جواب تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا غلط جواب نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی بھی شخص circle نہ کرتا ہو جس کو کوئی بھی منتخب نہ کرے یعنی کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونے چاہیے جو ان میں سے ہر ایک کو منتخب کریں تو اس صورت میں بھی چلیں میں کافی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو distractors بنائے وہ ٹھیک تھے حالانکہ وہ ideal روٹ national anthem آف پاکستان تو ہم میں سے بہت سارے تو ایسے ہوں گے جن کو اس کا درست جواب آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ سیدھا سیدھا حفیظ جیلندری کے نام پہ circle کر دیں گے انہیں جواب آتا ہے لیکن ان کا سوچی ہے جن کو جواب نہیں آتا تھا تو کیا وہ علامہ اقبال کے نام پہ circle کر سکیں گے کیا کرسٹوفر کولمبس کے نام پہ circle کر سکیں گے سب کو پتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس پاکستانی نہیں ہے پاکستان کا national anthem کہاں سے اس نے لکھا ہوگا سو پاکستان کا national anthem کس نے لکھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نہیں لکھ سکتا سو یہ جو alternate میں نے دیا ہوا بی پہ یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو جواب دینے والا ان میں سے کوئی بھی اس کو منتخب نہ کرے اسی طرح عبرار الحق جو D option ہے آپ کے پاس سب کو پتا ہے کہ یہ گانے گاتا ہے سنگر ہے یہ تو ایک سنگر نے national anthem لکھا ہوگا اس کا چانس بہت کم ہے دوسرا یہ کہ national anthem تو شاید ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا بنا ہوا ہے تو یہ انہوں نے کیسے لکھا ہوگا سو یہ بھی ایک وجہ ہے سوچنے کی لہٰذا اگر میں ان چار جوابوں کو دیکھوں تو آپ دیکھیں B اور D دونوں میں تو plausibility تی ہی نہیں ہے یعنی ان کے منتخب ہونے کا تو چانس اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں باقی دو بچ جاتے ہیں ان کا تھوڑا بہت چانس تھا تو ان میں سے کون ہوگا تو اس صورت میں میں کہوں گا کہ B اور D جو ہیں یہ plausible نہیں تھے باقی A اور C plausible تھے اسی statement کو اگر مجھے بہتر کرنا ہو تو اب مجھے stem کو ٹھیک نہیں کرنا اصل میں تو مجھے اپنے آلٹرنیٹس کو ٹھیک کرنا اب اس میں دیکھے پہلا نام لکھا علامہ اقبال دوسرا لکھا حبیب جالب تیسرا لکھا حفیظ جیلندری اور چوتھا لکھا ہم نے مریر نیازی ان میں علامہ اقبال کیونکہ اپنی ایک ونعظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا نری اس کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں اور لوگ کنفیوز کر سکتے ہیں جن کو ٹھیک جواب نہیں آتا وہ یہ کنفیوز کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے لکھا اور یہ اسی دور کے شاعر ہیں جن کا پاکستان بننے میں بڑا کانٹیبوشن اور بڑا رول تھا پاکستان کو انویجن کرنے میں ان کا بڑا رول تھا حبیب جالب اپنی نظموں کی وجہ سے اپنے ترانوں کی وجہ سے مشہور ہیں ملک میں کہ وہ اپنی ایک اسلوب ہے ان کا جس وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں اسی طرح منیر نیازی ایک مشہور شاعر ہیں فیز جالندری تو ہیں ہی ہیں کیونکہ انہوں نے لکھا تھا اور منیر نیازی بھی اپنے شاعری کی وجہ سے بہت پاپولر ہیں اور ملی طرح نے اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے بہت لکھ رکھی ہیں سو یہ چاروں لوگ دراصل کسی نہ کسی طرح سے اس شخص کے لیے اٹریکٹیو نام ہیں جس کو درست جواب کام شعرہ اسی طرح محسوس ہوگا جیسے واقعی ان کے بھی چانسز ہیں کہ انہوں نے ترانہ لکھا ہوا کامی ترانہ سو اب دی گئی جو چار آپشنز ہیں ان میں پلوزیبیلٹی میں کہوں گا کہ بنسبت پہلے فارمیٹ جو میں نے آپ کو غلط آئٹم دکھایا اس سے پہلے اس کے مقابلے میں ان چار آپشنز کے ہونے سے پلوزیبیلٹی بڑھ جاتی ہے ڈسٹریکٹرز کی سو لہٰذا اب جواب دینے والے کے لیے آنسر کو گیس کرنے کے چانسز جو ہیں وہ پہلے سے کم ہو جاتے ہیں جب آپ کے دیئے گئے چاروں نام جو ہیں وہ پرابیبلی کریکٹ ہو سکتے ہوں اس شخص کے لیے جس کو ٹھیک جواب نہیں آتا سو جب آپ آلٹرینٹ بنائیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو غلط آنسر لکھ رہے ہیں ان غلط آنسر میں لکھے گئے نام یا جو آپشن ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے سوال کے ساتھ بنتا ہو اس طریقے سے آئیٹم کی کوالٹی بہتر بنائی جا سکتی ہے